اس سے پہلی ویڈیو میں آداد تبعی اور آداد ترحی اور آداد تقسیم بیان ہو چکے اب یہاں کسر بتا رہے ہیں کہ کسر کیسے آتا ہے ہم جب کسی نقش کو بھرنا چاہیں تو اس کو کسی آیت یا اسم سے بھرتے ہیں اللہ کے نام وغیرہ کے آداد سے تو سب سے پہلے ہم اس آیت یا اسم کے آداد لے لیں گے یہاں جیسے ہمیں رحمان سے یہ نقش بھرنا ہے تو ہم نے رحمان کے آداد لے لیے وہ 298 میں بیٹھے ہیں پھر اس میں سے آداد ترحی کو گھٹا دیں گے یہ بارہ ہوتے ہیں مسلس کے پچھلی ویڈیو دیکھ لیں جو آداد ترحی نکالنے کا طریقہ نہیں جانتے آداد ترحی ہم نے بارہ گھٹائے اس کے بعد 286 آیا پھر ہم اس 286 کو ایک زیلے سے یا آداد تقسیم کہہ لیجئے ایک دو تین یہ خانہ نقش کا یہ تین خانے جو ایک چال کی طرف ہوتے ہیں یہ آداد تقسیم بھی کہلاتے ہیں زیلہ بھی کہلاتا ہے اس سے اس کو ہم تقسیم کریں گے حاصل آیا آخر میں ہمارے پاس یہ ایک اسی کو قصر کہتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اگر ایک بار تھوڑا سا ذہن جمع کر دیکھا جائے تو فوراں سمجھ میں آ جاتا ہے تو یہ ایک قصر ہے اسی طریقے سے نیچے ہے لفظ اللہ ہے تو جب لفظ اللہ سے ہم یہ نقش پر کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے لفظ اللہ کے آداد یہ 66 یعنی 66 بیٹھتے ہیں تو اس میں سے ہم نے آداد ترحی کو گھٹا دیا آداد ترحی اس مسلس کے بارہ بیٹھتے ہیں پی پور بھی بارہ ہی تھے یہاں بھی بارہ سب جنگہ بارہ ہی آتے تو جب ہم نے اس کو گھٹایا تو یہاں چون ہمارے پاس آیا اس چون کو ہم نے تین سے تقسیم کیا تین سے اس لیے کہ یہ زیلہ ہے اس نقش کا جب مربع ہوگا تو چار ہو جائیں گے مخمص ہوگا تو پانچ ہوں گے ہر نقش کے الگ الگ زیلے ہوتے ہیں پھر اسی حساب سے تقسیم ہوتی ہے یہ اصول ہے تو ہم یہاں تین سے اس کو تقسیم کریں گے یہاں نیچے زیرو آیا تو پتہ لگا کہ ہمارے پاس اس میں کوئی کسر نہیں ہے کسر نہیں ہے اس کے اندر جب زیرو بچے تو کسر نہیں ہے اس کے اندر پھر یہ اٹھارہ جو ہوتا ہے اس سے ہم یہاں سے بھرنی شروع کریں گے اس کی چال کو یہاں ہم نے اٹھارہ لکھا اور جہاں ہمیں دو لکھنا تھا یہ آتیشی چال ہے تو اٹھارہ کی جنگہ ایک ایک بڑھاتے چلے جائیں گے یہاں انیس یہاں بیس اور یہ اکیس یہ وائس یہ تیس اور یہ چوبیس کیونکہ اس میں کسر کوئی نہیں ہے تو اس لئے کھانا ہے کسر میں کوئی اضافہ نہیں کرنا پڑ رہا یہ چوبیس ہوا اور یہ پچیس یہ چھبیس اب آپ اس کو ٹوٹل کریں گے تو ہر طرف سے یہی عدد آئے گا یہاں سے اس کو ایسے جوڑیں گے تو بھی چھہ سٹھ آئے گا ایسے جوڑیں گے تو بھی چھہ سٹھ آئے گا اسی طریقے سے کسر ایک ہے تو جب تک جب کسر آتا ہے تو پھر اس کے لئے خانہ کسر معلوم کرنا ہوتا ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا یہاں دیکھئے فاتھیہ سورہ فاتھیہ کا عدد نو ہزار چار سو اکسٹھ ہے اس میں سے ہم نے عدد ترحی بارہ گھٹائے تو نو ہزار چار سو انچس ہمارے پاس یہ بچے ہیں پھر ہم نے اسے تین سے یعنی زلے سے اس کے تقسیم کرنا شروع کیا آخر میں ہمارے پاس یہ دو بچا تو اس کے اندر دو کسر آ رہا ہے اب یہ یہاں ایک کسر آیا یہاں دو آیا یہاں کچھ نہیں تھا تو یہ جب ایک یا دو کسر آئے تو انہیں کون سے خانے میں ہمیں لینا ہے اس کے اندر اسے بتایا جائے گا خانہ کسر کے اوپر جو ویڈیو ہے اس کے اندر